اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو لاغ اینڈ نیو ڈے کیا حال ہے الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر خیریت سے ہوں گے میری صبح کا آگاز ادھر ہی ہوتا ہے اور شام مجھے ادھر ہی ہو جاتی ہے میری ابتدا بھی اسی کام سے ہوتی ہے اور انتہا بھی ادھر ہو جاتی ہے اب میں کیا کروں میں 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 کیا کروں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے خیر آج کے لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں نا سب کے تو موت پڑی ہوئی ہے سب کو کہ ہم نے کس طرح سے آج اس کو کور کرنا ہے جن کو میں کبھی نہیں یاد آرتی آج میں ان کو بھی یاد آ رہی ہوں سو خیر اب گھر جانا ہے جیسے ہی میں گھر پہنچی تو بابا آئے ہوئے تھے ساتھ میں میرے ساتھ انیسا بھی آئی ہیں انیسا کو بہت سے لوگ تو جانتے ہوں گے کیونکہ میں میرے بہت سے ویلوگز میں آ چکی ہے پر جو نیو ہیں تو کینڈلی چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کے ویزٹ کرو کہ انیسا کون ہے اور وہ کہاں رہتی ہے اور کیا کیا وغیر وغیرہ ای ٹی سی ہے ساتھ میں وہ کھانے کے لیے بھی کچھ لائی تھی ایک ادت سوگات تو گیس کرو کہ یہ کیا ہے جب تک کہ میں کھول لوں تو مجھے کھولنے کا اتنا ڈھنگ نہیں ہے بہت پرابلم ہوتی ہے مجھے چیزوں کو کھولتے ہوئے اپننگ کرتے ہوئے مجھے چڑھ بھی لگتی ہے کہ چیزوں کو آف نہ رکھا جائے تو اب کیا ہو سکتا ہے خیر میں نے ٹرائے کیا اس کو مکمل طور پر کھول رہیں کی ایٹ ڈا اینڈ یہ ہوا کہ یہ کھل گیا اور کھل جا سیم سیم کے ساتھ اندر بھی بہت ساری کلوزنگ تھی تو جیسے کہ یہ دیکھو فائنلی یہ کھل گیا تو اس کے ساتھ ہی میں حفظہ کے لئے اور چیز بھی لائی تھی آج ہم نے وہیں سسٹم پر بیٹھے ہوئے سوفٹ ویر ہار میں ادھر کام کرتے ہوئے کچھ کھانے کا دل کیا تو ہم نے یہ وہاں پہ یہ مطلب وہ لوگ لے کے آئے تھے جن کو کام تھا آج ہم سے تو خیر یہ بھی لائی ادھر اور میں نے کہا کہ چلے حفظہ کے لئے یہ چیزیں بھی لیتی جاتے ہوئی اس کے ساتھ اس کے لئے کچھ بسکٹ وغیرہ بھی لائی کہ سارا دن کہتی ہے کھالو مجھے یہ چیزیں لائے دیں مجھے وہ چیزیں لائے دیں مجھے یہ کر دیں تو ابھی جو ہے نا میں جا کے انیسہ کو بھی کھانا دیتی ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے بابا لوگ بھی کھانا کھالیں امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ امی کو صحیح دے امی کو بخار ہے تو پھر ان کو بھی کھانا دینا ہے لہٰذا ابھی چلتے ہیں اور ہاں اس کے ساتھ سب کو دینے کے ساتھ ہے کہ بندہ گھار آئے تھوڑا ریسٹ کریں لیکن آتھ تو ریسٹ کرنے کے کوئی چانس نہیں یہاں پہ دیکھو اندھیروں میں میں پہنچا ہی اندھیروں کی رانی میں ہوں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں تو اندھیروں کی رانی یہاں پہ اندھیرے میں بیٹی ویڈیو بنا رہی ہیں کھانا لے کے آئی ہوں ہم اوپر الگ روم میں بیٹی ہیں انیسہ اور میں جیسے کہ انیسہ آپ کو تھوڑی سی نظر آئی ہوں گی میں اس کے لئے کھانا لے کے آئی ہوں ایڈانٹ نو کہ اسے کچھ پسند آتا بھی ہے یعنی یہاں پہ بیف کڑھائی تھی اور بیف بلاو بھی تھا ساتھ میں میٹھے میں بھی وہ چیزیں تھی جو بلائی تھی اور کولرنز بھی تھی تو ابھی آپ کو ڈراؤں کون کون ڈر ہے تو ہم یہاں پہ جگار لگا کے ہی رہ رہے ہیں بلکل میں ایسے بلانسی لی بنی ہوئی آ رہی ہوں میرے بیک گراؤن میں شوڑ بھی آتا ہے تو میں کیا کروں ایسا ہی ہوتا ہے اب آپ لوگوں کو چپ کر کے سننا ہی پڑیں گے اور دیکھنے ہی پڑیں گے اتنی دیر سے میں مسلسل بولے جارہی ہوں مسلسل بولے جارہی ہوں میرے خیال میں کہ مجھے اب چپ ہو جانا چاہیے اور کھانا کھانا چاہیے کھانا کھانے کے بعد چائے تو فرض ہی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں چائے آگئی اور وہاں پہ میں نے میٹھے میں کچھ بھی نہیں کھایا تو سوچے چائے کے ساتھ ہی اس کو ٹرائے کیا جائے گا تو وہ میں نے ایک سائٹ پہ رکھ دیا تھا اب میں نے وہ بھی یوز کرنا ہے اور ساتھ میں چائے بھی فینش کرنی ہے تو ہم پھر نیکسٹ رائیں گے کل جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں ساتھ دیا گیا بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اچھا سا کومنٹ ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے میری دھیر ساری دعائیں آپ سب کے لئے کہ آپ جاہاں رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رہے آباد رہے خوشیاں بانٹیں میٹھی چیزیں کھائیں میٹھی چیزیں بانٹیں میٹے بن کے رہیں یہ کڑوے کڑوے بول یہ کڑوے کڑوے کومنٹ سے کڑوی کڑوی باتیں ای ٹی سی تو ان چیزوں سے تھوڑا گرہیز کریں پھر آئیں گے کل اللہ حافظ